کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم مریعہ پیٹروہ کو دیکھتے ہیں بیلڈنگ کے اندر لمبی کتار کو چیرتے ہوئے مریعہ ایک کمرے کے اندر جاتی ہے جہاں اور بھی عورتیں موجود ہوتی ہیں ان کے بھوشش کا ورنن کرتی ہے اس وقت سوویت یونین اور نازیوں کے بیچ جنگ جاری ہے مریعہ اس بوڑی عورت سے موسکو کا بھوشش پوچھتی ہے پر وہ عورت موسکو کا نہیں اسی کا بھوشش بتانے لگتی ہے کہ مریعہ کو کسی سے ایک طرفہ پیار ہے اس کی فضول باتیں سن کر مریعہ وہاں سے جانے کو ہوتی ہے کہ تب ہی وہ عورت کہتی ہے کہ موسکو چھوڑنے سے پہلے مریعہ اس سے ملے گی جس سے وہ پریم کرتی ہے وہ اس کے بچے کی ماں بھی بنے گی وہ مریعہ سے اس کا ہاتھ دکھانے کے لیے کہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مریعہ نے بہت سے گناہ کیے ہیں پر سارے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ کہہ کر وہ عورت اس کے ہتھیلی کو چوم لیتی ہے مریعہ چھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر کمرے سے نکل جاتی ہے اور بیلڈنگ کے باہر جا کر برف سے اپنے ہاتھ ساف کر لیتی ہے دراصل کمیشنر نے ہی مریعہ کو اس عورت کا انسپیکشن کرنے کے لیے بھیجا تھا مریعہ بتاتی ہے کہ وہ عورت ایک نمبر کی دھوکے باز ہے جو پردے کے پیچھے چھپ کر دھرم کے نام پر اندوشواز فیلاتی ہے کمیشنر بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں کوئی ڈر نہ جائے اس لئے پردے میں رہتی ہے مریعہ کہتی ہے کہ وہ عورت پاگل ہے جو بس جنگ پر گئے جوانوں کی ماں سے دعا کرنے کو کہتی ہے کمیشنر کام پورا کرنے کے لیے شاباشی دیتے ہیں اور مریعہ وہاں سے چلی جاتی ہے باہر مریعہ کو اس کا دوست پاول ملتا ہے جو جنگ پر جا رہا ہے وہ مریعہ سے اپنا میسیج اپنی بیوی لیوبہ تک پہنچانے کو کہتا ہے کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے جتنی جلدی ہو سکے اپنی آنٹی کے گھر چلی جائے مریعہ پاول کا ایڈرس یاد کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچتی ہے اور پاول کا میسیج اس کی بیوی لیوبہ کو دے دیتی ہے لیوبہ کی حالت بہت بری ہے وہ اکیلے بچے کا دھیان نہیں رکھ سکتی ہے اس کے رونے دھونے کا مریعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے وہ بس میسیج دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے باہر جنگ جاری ہوتی ہے اور مریعہ کمرے کے کونے میں شانت بیٹھی ہوتی ہے تب ہی اسے کھٹر پٹر کی آواز سنائی دیتی ہے چیک کرنے پر اسے دو چور ملتے ہیں جو مریعہ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں پر مریعہ ان دونوں کو گولی مار دیتی ہے جنیٹر ان کے مرنے پر دکھ پرکٹ کرتی ہے اور انہیں جنت نصیب ہو اوپر والے سے دعا کرتی ہے مریعہ ناستیخ ہے اس کی اوپر والے میں کوئی آستہ نہیں ہے وہ جنیٹر سے پولیس کو کال کر کے ان لاشوں کو ہٹانے کے لیے کہتی ہے آگے ہم کمانڈر ان چیف سٹیلن کو اپنے سہایک کے ساتھ اس بڑھی عورت کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے پاتے ہیں جو لوگوں کو ان کا بھوشش دکھاتی ہے سہایک کہتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات اکثر سچ ثابت ہوتی ہے یہ سن کر کمانڈر اس سے ملنے پہنچتے ہیں وہ عورت کہتی ہے لوگوں کی آستہ چرچ میں ہیں اس لئے کمانڈر ان کے آستہ کے بیچ نہ آئے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کمانڈر پوچھتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں یہ بات اسے کیسے پتا وہ عورت بتاتی ہے کہ اسے سب پتا ہے وہ کمانڈر سے پورے موسکو میں مدر میری کی مورتی کا پرچار کرنے کو کہتی ہے تب ہی موسکو جنگ میں تباہ ہونے سے بچ پائے گا کمیشنر مریعہ کو ایک مشن پر بھیجنے کی بات کرتے ہیں نقشے میں چرچ دکھا کر وہاں سے مورتی لانے کو کہتے ہیں اور کیونکہ مریعہ ترکھوف سے ہی ہے تو اس کے لئے مشن بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا کمیشنر اسے اصلی مورتی کو پہچاننے کی نشانی بتاتے ہیں پر مریعہ جنگ پر جانا چاہتی ہے کمانڈر بتاتے ہیں کہ یہ مشن جنگ سے زیادہ ضروری ہے مریعہ پوچھتی ہے کہ مورتی کو یہاں لاکر کیا کرنے والے ہیں کمیشنر بتاتے ہیں کہ یہ کمانڈر انچیف کا دیش ہے مورتی کو موسکو کی سینہ پر گھمایا جائے گا تاکہ پربو کی کرپا ہو اور جنگ رک جائے سات لوگوں کا یونیٹ بنا کر مریعہ کو مشن کے لئے روانہ کر دیا جاتا ہے لیکن بیچ میں ہی ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور دشمن ان تک پہنچے اس سے پہلے مریعہ بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلتی ہے صبح تک وہ اپنے منزل کے قریب پہنچ جاتے ہیں پر نازیوں کی وجہ سے وہ چرچ میں سیدھے نہیں بگیچے کے راستے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر کوئی شور نہ مچائے اس لئے راستے میں آئے ناغلک کو بےہوش کر کے ٹھکانے لگا دیتے ہیں چھپتے چھپاتے مریعہ چرچ پہنچتی ہے جہاں اسے سارجنٹ ملتا ہے انہیں چرچ میں وہ مورتی دکھائی نہیں دیتی ہے اس لئے چرچ کے عدیقاری کو بندوق کا ڈل دکھا کر پادری بلادی میر کے پاس مہستے ہیں اور مورتی کے بارے میں پوچھتے ہیں سارجنٹ کے دھمکانے پر فادر بلادی میر انہیں مورتی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کمیشنر کے بتائے نشانی کے مطابق مریعہ کو مورتی کے اصلی ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے پادری بتاتے ہیں کمانڈنٹ ہر ہفتے چرچ آتے ہیں اور ان کے ساتھ گارڈ سوتے ہیں اگر وہ ابھی نکلے تو یقیناً پکڑے جائیں گے مریعہ پادری اور اس کے سہائک کو ڈھال بنا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر راستے میں سہائک شور مچا دیتا ہے جس سے افرہ تفری مچتی ہے اور گولی باری شروع ہو جاتی ہے سارجنٹ اور مریعہ کے علاوہ یونٹ کا ہر میمبر مارا جاتا ہے کمانڈنٹ پادری سے مریعہ اور سارجنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے پادری بتاتے ہیں کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے اس لئے چپ تھے سفائی دے کر پادری وہاں سے چلے جاتے ہیں کمانڈنٹ مریعہ اور سارجنٹ کو سیما پار کرنے سے پہلے ڈھونڈ کر ختم کر دینے کا عدیش دیتے ہیں وہیں سارجنٹ اور مریعہ نازیوں سے بچنے کے اپائے سوچتے ہیں تب ہی ڈھونڈتے ہوئے پادری ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ میموریل کروس ہے جسے فادر الیکزینڈر اور مدر بربرا کے یاد میں بنایا گیا تھا سوبیت کے خلاف جانے پر انہیں گولی مار دی گئی اور ان کی بیٹی انہیں چھوڑ کر چلی گئی پادری کہتے ہیں یہ بات تو مریعہ کو اچھے سے پتا ہوگی کیونکہ فادر الیکزینڈر اور مدر بربرا اس کے ہی ماں باپ تھے مریعہ بس وہاں سے بچ کر نکلنا چاہتی ہے پادری کہتے ہیں وہ ایک آدمی کو جانتے ہیں جو سیما پار کرانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے پر بدلے میں مریعہ کو وہ مورتی لوٹانی ہوگی مریعہ اس کی شرط کو مان لیتی ہے اور سارجنٹ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل لیتی ہے اسی بیچ راستے میں پادری کو ایک بزرگ محلہ ملتی ہے جو بتاتی ہے کہ نازی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں پادری اسے کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کرتے ہیں راستہ پار کرتے وقت مریعہ ایک سینک کی نظر میں آ جاتی ہے وہ مریعہ کو آئیڈی دکھانے کے لیے کہتا ہے پر مریعہ کے پاس تو آئیڈی ہوتی ہی نہیں ہے وہ گولی چلاتا اس سے پہلے مریعہ اس کی بندوق چھن کر پیٹ پیٹ کر اس کی جان لے لیتی ہے بچتے بچاتے وہ تینوں اس آدمی کے گھر پہنچتے ہیں جسے آتے وقت سارجنٹ نے بےہوش کر دیا تھا پروار اتنا زوردار تھا کہ وہ آدمی بےہوش ہونے کی جگہ مر جاتا ہے پادری اس کا انتیم سنسکار کر کے اسے موکش دینا چاہتے ہیں پر سارجنٹ اسے آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے حد پار ہونے پر پادری سارجنٹ کو کسی بچے کی طرح زمین پر پٹک دیتے ہیں اور ان کے کام میں ٹانگ اڑانے سے منع کرتے ہیں رات کے سناٹے میں سارجنٹ سرحد تک پہنچنے کی سرکشت راہ تلاشتا ہے وہی نازی اس بوڑھی عورت سے جانکاری لیتے ہیں جو بھاگنے کے دوران پادری سے ملی تھی وہ کچھ زیادہ تو نہیں پر اتنا بتاتی ہے کہ پادری کسی مصیبت میں لگ رہے تھے اس عورت کی دی ہوئی جانکاری کمانڈنٹ کے کسی کام نہیں آتی ہے وہی نازی پادری کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لئے مریعہ اسے داڑھی کاٹ کر بھیز بدلنے کے لیے کہتی ہے چہرے پر لگا کھون ساف کرتے ہوئے پادری مریعہ کو اس کے نام سے پکارتا ہے مریعہ پوچھتی ہے کہ وہ اس کا نام کیسے جانتے ہیں پادری بتاتے ہیں کہ وہ اس کی ماں بربرا اور پتا الیکزینڈر کو جانتے تھے جنہیں سوبیت یونین نے مار ڈالا پر مریعہ کو پادری کے بات کا ذرہ بھی یقین نہیں راستہ تلاشتے ہوئے سارجنٹ نازیوں کی ایک ٹکڑی کو دیکھتا ہے جو اپنے ہی سپاہی کو جنگ سے ڈر کر بھاگنے پر بھون ڈالتے ہیں واپس لوٹ کر سارجنٹ دھماکے سے نازیوں کا دھیان بھٹکانے کا پلان بناتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا مریعہ گرینٹ کو دور تک فیک پائے گی مریعہ نہ کہتی ہے ٹریننگ کے دوران وہ اس ٹسٹ میں فیل ہو گئی تھی پادری بتاتے ہیں کہ وہ گرینٹ فیک سکتے ہیں چار سال پہلے انہوں نے ملٹری کی ٹریننگ لی تھی وہیں ڈھونڈتے ہوئے نازی ان کے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں پر اس سے پہلے وہ تینوں وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں دھماکہ کر کے تینوں جنگل کے راستے سرحد کی اور بھاگتے ہیں نازی خونخار کتوں کے ساتھ ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں سارجن نازیوں کو بھٹکانے کے لیے مریعہ کو پادری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے اور خود الٹی دشا میں چلا جاتا ہے سارجن کا نشانہ چھوکنے لگتا ہے مریعہ کی طرح اس کا بھی بھگوان میں کوئی وشواس نہیں وہ اوپر والے سے دعا مانگتا ہے کہ اگر وہ ہے تو اس کی مدد کرے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے سارے کتے اس کی گولیوں سے مارے جاتے ہیں پر اسی وقت سارجن بھی نازیوں کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں نازی سارجن کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے کمانڈنٹ کے پاس لے جاتے ہیں پر مریعہ اور پادری اب بھی لا پتا ہے وہ دونوں کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ کر اس تک لانے کا عدیش دیتا ہے پادری اپنے جاننے والے کے پاس ایک رات بیتانے کی ونطی کرتے ہیں مریعہ سوچتی ہے کہ پادری آخر اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں مریعہ اسے جاسوس سمجھ کر اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے پر وہ مریعہ کو بہوش کر کے گھر کے اندر لے جاتا ہے ہوشانے پر وہ اپنی حرکت کے لیے معافی مانگتا ہے پر مریعہ کو روپنے کے لیے اسے بہوش کرنے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا وہ بتاتے ہیں کہ وہ مریعہ کی مدد اس کے ماباب کی وجہ سے کر رہے ہیں جنہیں صوبیت نے بے رحمی سے مار ڈالا تبھی گھر کے مالک کو نازیوں کے دوارہ پادری کے مجرم ہونے کا پتہ لگتا ہے وہ مریعہ اور پادری کو مارنا چاہتا ہے پر تبھی بھگوان میں وشواس نہ رکھنے والی مریعہ مورتی کو آگے کر کے ایشور کی پراثنہ دہرانے لگتی ہے وہ آدمی مورتی کے سامنے کوئی گناہ نہیں کر سکتا وہ دونوں کو اپنے گھر سے چلے جانے کو کہتا ہے راستے میں مریعہ بتاتی ہے کہ اوپر والے میں اس کی آستہ کبھی نہیں رہی اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اچانک سے پربھو کی پراثنہ کیسے گانے لگی پادری بتاتے ہیں مسیبت میں پڑھنے پر ہی لوگ اوپر والے کو یاد کرتے ہیں مریعہ کہتی ہے کہ اس کے پتہ سوویت کے خلاف تھے اس لئے انہیں مارا گیا پر اس کی ماں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا پھر اسے کیوں مارا پادری کے پاس مریعہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اسی وقت روسی انہیں پکڑ کر کومریک کمانڈر کے پاس لے جاتے ہیں مریعہ کومریک کو پہچان لیتی ہے وہ پاول ہے جس کا میسج مریعہ نے اس کی بیوی لیوبا تک پہنچایا تھا پر پاول اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور دونوں کو گولی مارنے کا عدیش دے دیتا ہے دور جنگل میں سپاہی مریعہ پر گولی چلاتا ہے تب ہی نازی روسیوں کے کھیڑے پر حملہ کر دیتے ہیں گولی مورتی پر لگنے کی وجہ سے مریعہ بچ جاتی ہے نازیوں کے حملے سے روسی سپاہی بچ نہیں پاتے ہیں مو پھر لینے کے بعد بھی پاول کی لاش کو دیکھ کر مریعہ ایسے روتی ہے جیس سے اس سے پریم کرتی ہو تب ہی ایک روسی سپاہی عدمرے حالت میں گولی چلاتا ہے اور پادری مارے جاتے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی مریعہ کو اسے وہیں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے جاری جنگ کے بیچ ہوتے ہوئے اکیلے بینہ کسی سہارے کے اوپر والے کا نام جبتے ہوئے مریعہ موسکو پہنچتی ہے اور مورتی کمیشنر کے حوالے کر کے مشن پورا کرتی ہے مشن کے دوران مریعہ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا بیان وہ اپنے آسووں سے دیتی ہے وہاں سے نکل کر مریعہ اس بڑی عورت سے ملتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مورتی موسکو پہنچ چکی ہے وہ عورت مریعہ کو دعا دیتی ہے اور اسے اپنے بچے کے پاس جانے کو کہتی ہے پھر سے وہی شبد دہراتی ہے کہ اس کا بچہ اس کا انتظار کر رہا ہے تب ہی مریعہ کو پاول کا خیال آتا ہے وہ اس کے گھر پہنچتی ہے جہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ پاول کی طرح ہی اس کی پتنی لیوبہ بھی مر چکی ہے اور اس کے بچے کو انات آشرم لے جائے جا رہا ہے مریعہ اس عورت کا اشارہ سمجھ چکی ہے وہ بچے کو اپنا لیتی ہے جنگ کو روکنے کے لیے مورتی کو موسکو میں گھومانے کا پربند کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا انت ہو جاتا ہے